خود بو خدایاں یا کوئی چھوڑا چھوڑا تھا کوئی عورت لایت ملایا کس وجہ سے لاکردالہ کیا دوشمنی تھی کس معاملے میں گلو خان کی دیار تیری کیا دوشمنی تھی گلو جلتا تھا گلو پہ جلتا تھا کس معاملے میں جلتا تھا جلنے کا ریزن یہ بہت کماتا تھا بول کے جلتا تھا کس معاملے میں جلتا تھا کاروبار اچھا تھا اس کا بھول کے جلتا تھا ہاں ہاں اچھا پھر تجھے کہاں سے پکڑ کے لائے شمشان سے غبرستان سے شمشان سے زور سے شمشان سے شمشان سے اچھا کتنا سال ہوگا اس کے اندر ڈال کر بارہ سال ہاں بارہ اور تو اس کو کیا تقلیب دے رہا تھا اس کو کیا نہیں دے رہا تھا پھر کیا کر رہا تھا تباہ ہی لگایا تھا بس زور سے تکلیب دینا اس کو کیا کسی غبرات ہاں اور پریسانی اور اور اس کے گھر میں کس کس کو تقلیب دے رہا تھا گھر میں کسی کو بھی نہیں دے تمہارا بیٹا ہے گئے بھائی ہے بھائی ہے تمہارا نام یونوس خان پر کون جادو کیے تو نہیں کیا یا دوسرے نہیں کیا میں نے نہیں کیا دوسرے نہیں کیا میں نے نہیں کیا وہ گاؤں والا ہے یا دوسرے گاؤں کا یونوس خان پر کرنے والا اس کا میں تو پتہ نہیں ہوں اچھا تیکھو نہیں پتہ اس کا اچھا اس کے بچوں کو بھی تقلیب دے رہا تھا کیا تُو بی بی کو کسی کو بھی نہیں میں ابھی بھی جھگڑے کیوں لگتے تھے پھر گھر میں کبھی نہیں لڑتا نہیں لڑتا تھا اچھا اور کیا تقلیب دے رہا تھا کچھ بھی نہیں بس اچھا اس کو کب مارنے والا تھا گھلو خان کیا نام گا گھلو ہے گھلو خان کو کب مارنے والا تھا امماز میں پنم میں میں اس کو ماننا بھی نہیں چاہتا تھا پھر کیا چل رہا تھا مسئلہ بس میری جلنگ کی طرح صرف تبائی اچھا وہ کس نے کیا تھا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے صور سے صور سے کون ہوتا اس کا دسمان ہاں گھلو کا دشمن تھا وہ اور کچھ پوچھانا ہے کیا کیا بس کافی ہے کچھ پوچھاؤں یا بس کچھ پوچھنا کیا پوچھنا ہے اور یہ دشمن ہے پوڑا تو وہ دشمن ہے پوڑا تو وہ سادو ہوتا ہم نے پوچھا دیا تم لوگا دیکھو جو بھی نکلا نام تو کام نہیں کرنے دے رہا ہے سنے نہیں کہ ابھی بول رہا ہے کام میں من کون نہیں لگنے دے رہا ہے اس کا تو ہی کر رہا تھا کیا اندر بٹ کر سب نہیں کر رہا ہے زور سے اور کچھ نشے وشی کی کوئی الٹ لگا رہا تھا کیا نہیں اچھا دو بار بیماری مطلب ساتھ مل جانے کی کوشش کر رہا تھا کیا مار مار کر ہاں ایسا سوچے ہی نہیں تھا اچھا وہ جو جادو جس نے کیا کیا نام ہے اس کا رپک خان اس نے اس کا کیا لے کر گا تھا گلو کا جادو چلاتے وقت کالا جادو کرتے وقت کیا چیز لے کر گا تھا گلو کا کپڑا مٹی چپل گلو خان کا کیا لیا تھا انہیں میرے گھر سے لکے گایا تھا کیا لیا تھا کچھ بھی لکھ کے لے گیا تھا مٹی چپل کپڑا پائر کے نچے کی چپل مٹی بال وال کیا چیز لیا تھا اس نے مرے بنیاں لیتا کون سے کلر کی کتنا ٹائم ہوگا لی جا کر اس کو ہوگا ہے بھارت سے خود چرا کر لے گا تھا کسی کے ہس سے مانگوایا تھا اچھا بعد میں اس کو گلو کو کہاں پر بلا کر کچھ کھلایا تھا کیا ملا کر دوا کہاں کھلایا میں نے کچھ بھی نہیں کھلایا نہیں کھلایا ڈائریک جادو کر دیا ہم ٹھیک ہے چلو اس کو جھگڑ لو تیز ہی کے ساتھ میں اس کو مار مار کے ختم کر دیں گے اتارے کے اندر اس کو جھگڑ کے لے لو تیز ہی کے ساتھ میں چلو 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 اس کو بند کے دال دو اس کو آج رات بارہ بج بہت سے اس پر زنزینے دالو اور اس کو بند کر رکھا اور اس کو اتارے کے اندر جلا جلا کے ساری شکتی نسٹ کرو اور اُلٹیا اور جلاب لگا کے پوری دواب باہر نکال کے پھیک ہو چلو 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 پانی پیو ارے کیا ہوگا پانی پیو پانی پیو اے کیا مرمی جو تھا پانی پیو کیا بگا آئید چلو پانی تیز ایسا خورد بتو جن سو دینا وہ ان کو لے کر آئے تھے یہاں بتانے کے لئے ان کو اس طبیعت خراب تھی غبرات ہو رہی تھی اور بیمار ہو رہے تھے اور اس سے پہلے کبھی حضر ہوا کے ان کے آن پر زور سے بولو میرے سامنے میں یہاں مطلب طبیعت خراب ہوتی تو حسما نہیں رہتے ہیں بایسا نہیں کبھی سوال جاؤ ہوئے کبھی شیطان سامنے آیا کبھی کچھ آیا ہے کیا وہ کچھ ہمیں سیدھی بات کرو ماں پھر تو انہوں نے لے کر آئے تھے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی بول کر اور اس سے پہلے کبھی حضر نہیں ہوا ان کے آن پر اور پہلی بار ہی انہوں آئے اللہ کا نظام رہایا ساری داستان خدرت کی کسی کا پہلی بار میں حضر ہوتا کسی کا دوسری بار میں کسی کا تسری بار میں لاتے پکڑ کے مگر لاتے تو صحیح یا نام کا خلاصہ تو ہوتا جس نے بھی کرا اس کا نام نکلتا اور دوسری بات ایتی ہے کہ پیشن کو تو ہوش نے رضا ہو کہ اس کا نام آیا کہ آیا بعد میں پوچھے بھی تو اور دوسری ایک بات کہ ان کو لائے تھے یہاں پر بتانے بھی تب یہ خراب ہوں کی آنگ میں حاضر ہوئی کوئی شہر وہ شہر نے بیان کری کہ اس کو کہیں شمشان سے یا کہیں سے لائے کیا بلاؤ شمشان کا برستان شمشان شمشان سے لائے بلاؤ اس میں ہے ریکارڈی میں اور لاکر چھوڑا کوئی دوستان نے بنین بنین لگا تھا بارہ سال پہلے چیڑکر حضر جلن کیا تھی ایکس وائی زیڈ آئی ڈونٹ نو آباؤٹ ایٹ بٹ جو بھی ہے میں نے ایکسپلین کر آیا اس کے اندر دیکھ لو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جادو تو نے اب بارہ سال پہلے انہیں نے کر دیا ان کے اوپر لگا ان کی ساری ترخی برباد کر دیا جادو ڈونے نے پائیسہ حکمیٹک نے نہیں دیا کمائی دمائن برکت نے رن دیا اور یہ لوگا نماز کی خلیق بھی نہیں گئے ہوں گے اور انہیں نے جانے بھی نہیں دیا ہوں گا ان کو نماز کی عبادت کا خریف عبادت تمہاری ڈھال ہے عبادت کو تم پہلے سے عبادت کی رسی مصبوطی سے اگر دیگر کھانے کے لیے پھر کوئی جادو ڈونے کی حیثیت نہیں تمہارا پر چلنے گی تم نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گا اور تم اگر اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر کے ناچیں گے دنیا میں پھر بابا میں بلاوں میں یقینا مبتلا ہو کے حلاق ہو جائیں گے اور بلائیں حاضر نہیں ہوتے کسی کے سامنے کسی کو گنتے نہیں انہوں جہاں اللہ سے ٹائر ایک سکلی جڑی علیتی جہاں اللہ نے نظام دیا اللہ ہے وہیں حاضر ہوتے وہیں سوال جواب کرتے ہیں باقی کسی سے باب سب نے ڈبتے ہیں جناتہ شیطانہ یہ خاص بات ہے ان کے زیادہ ان کے کوئی پریشہ ڈالا تو اس پر حملہ کر کے بھی بتاتے ہیں تو یہ سب جو نظام ہے یہ اللہ کی طرف سے چلتا ہے یہ اللہ کلام کی طاقت ہے یہ ان کے پاس آیا سامنے کسا بیان کرتے ہیں جو بھی ہے آیا دیکھ لو لائیو میں ہے میرا کیا سامنے آئے میں نے پڑھا پڑھتے جو آزیوہ میں نے پکڑھ لیا میرا کام ہے پکڑھنا سامنے لانا پوچھانا میرا جیتی ڈیوٹی ہوتی کر دیا ہمیں اب اس کو پکڑھ کے جلانا بھسام کرنا راک کر دینا باہر کی کال کے پھیک دینا سارے ینترہ تنترہ جو بھی زمینوں میں گڑھا لے ان کو نکال کے تاویزوں کو گڑھیوں کو بھولیوں کو ہنڈے کو جلانا وہ میرا کام نہیں ہے وہ میرا فوج کا کام ہے مجھے اللہ نے گئی بھی طاقتیں دیا لیے وہ گئی بھی طاقتیں جو پکڑھ لو بھولے تو پکڑھ لیتے جو جھکڑھ لو بھولے تو جھکڑھ لیتے جو لڑا کے مارتے دیکھ لیے نا کیا پروک اندر وہ اللہ نے دیا اللہ نظام ہے تو وہ ان کی کام رہتا ہوں وہ نکال کے جلا کے سب راہ کرتے جو بھی طریقہ اور طریقے سے عمل کرے تو سب بھسام کرتے کہنے سننے سے زیادہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور یہ سب وباؤں سے تم دعا کر اللہ کی پناہ میں رہو ہر وقت دعا کرنا کہ اللہ کو یہ ایسے وباؤں سے بلاؤں سے جادو کونے سے شیطان چڑھل سے اسے تیری پناہ میں رکھ بھولنا تیری پناہ میں رکھ اللہ کی پناہ میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے جادو گر پاس جا کے بنیے گئے جادو گر ہمارے پر جادو ہٹا دے ہماری جانب بچا دے یہ کر دے کچھ نہیں کر سکتا جادو گر کہ کوئی اوقات میں اُلٹا تمہا کوئی ذہمت دیں گا زیادہ انہیں اچھا بھی کرنے گا تو تمہارا پر نحوظ ستی نازل ہوکے اور زیادہ تم وباؤں میں گھر دیں گے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور زیادہ بھگ ککڑ رہا ہاتھ میں آ جائے گا تم اللہ والوں کے پاس دیں گے بزروانے دین کے پاس دیں گے ولی اللہوں کے پاس دیں گے تو خلی ولی اللہوں کے نظر میں نظر تم ملا کے آگے تو ختم تمہارے ساری وبائیں اللہ ٹال دیتا اور دوسری بات کہ ولی اللہوں کے پاس رحمت برستی اللہ کی تو اُچھڑے بھی تمہارے اوپر گرتے تو تمہارے پر فائز پہنچتا یہ ولی اللہوں کی یہ سب داستانیں اس لئے تو اللہ نے فرما دیا کہ میرا ولی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے وہ حقیقت انمائنوں میں اللہ کا ولی اللہ کی بات کرتا ہے جو سارے باتیں ہیں جو ساری داستان بیان کرے والی باتیں بتا رہا ہوں میں یہ سب تمہارے اس لئے بتا رہا کہ تم یہ سب باتوں سے یہ وباؤں سے تم محفوظ رہو تم یہ باتوں سے یہ وباؤں سے تم سب سنیں گے غور سے عمل کریں گے ذکر اسکار کریں گے تم ذکر کی فکر کرو ایک ٹائم مقرر کرو ذکر کرنے کا آدھا ایک گھنٹہ کم سے کم اللہ کے راہ میں تو لگاو ذکر تو کرو تم آدھا گھنٹہ ذکر کرنے کا ایک معمول بنیں گے تو ذکر پھر تمہاری فکر کریں گا جب تم ذکر کی فکر کریں گے تو یقین نو ذکر تمہاری فکر کریں گا جب وہ ذکر میں طاقت پیدا ہوئی تو تمہاری ڈھال بن کے حفاظت کریں گا کوئی بھلا کوئی وبا کو پھر تمہارے نظمیت نہیں آنے لیں گا تمہاری دنیا بھی بن جائیں گی تمہاری آخرت بھی بن جائیں گی اور ذکر کرتے وقت ایک بات یاد رہنا دل سے ذکر نہیں کرنا ڈائرنگ دل سے کریں گے تو پھٹکے پڑ جائیں گے جب اوریجنل استاد تمہارا کو عزازت دیں گا تو پھر تم عمل کر سکتے استاد اگر پاورپل ہے تو اسٹوڈینڈ بھی اس کے پاورپل رہے ہیں اور اسٹوڈینڈ اگر اسٹوڈینڈ میں دبا کر کے پاورپل رہیں گے یعنی کہ مضبوط خدم تو ان کا ریزیلٹ بھی یقیناً پاس بول کریں گا نمبر ایک اور اگر استادی ڈھکتل پاس ہے تو اس کے سارے شاگیرد فیل ہو جائیں گے اور جب اگزام میں بٹھیں گے تو یقیناً فیل بول کر ریزیلٹ دیں گا اور جب استاد تمہارا اگر اوریجنل اور مضبوط رہیں گا تو یقیناً تمہا اگزام کے اندر سارے سٹوڈینڈ کے ریزیلٹ مضبوط ہیں گے اس لیے اوریجنل اور پاورپل اللہ والے اسٹاد دھونو کالا جادو کرنے والے سپلی عملیات کرنے والے اگر ان کی دنیا بھی چلے گئی ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی اور تم ان کے پاس جنگے تو تمہاری دنیا برباد ہو جاتی تمہاری بھی آخرت برباد ہو جاتی اس لئے بہتر ہے کہ عبادت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آلِ رسول استاد اگر تمہیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جو بھی شخص ہے اگر وہ ایسا استاد تمہیں کو ملتا ہے اور کل نیک اللہ کا ولی تو تم یقیناً جان لو کہ سونے پر سواگا ہوا تمہیں دنیا بھی صدرگی آخر بھی صدرگی بہتر ہے اور سب سے اہم بات تو یہ چاہے کہ تم بچ نہیں سکتے یہ وارو سے کیسا بچیں تم پل پل جگہ جگہ دشمنہ تمہارے بٹھالے پل پل جگہ شیطان کے ساتھ یہاں بٹھالے تم محفوظ رہیں گے تم وباؤں سے بچیں گے اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کریں گے پھر اللہ جب حفاظت کی ٹھان لیتا تو مکڑی کی چادر تان لیتا مخدر میں اگر موت نہ لکھی ہو تو سمندر بھی راہا دے لیتا پھر خدا کی قدرت ایسی ہے اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کتنا طاقت ور ہے ساتھوں زمین ساتھوں آسمان کمالی ہر چیز پہ قادر ہے جاندار پہ بے جان پہ پھر کیا یہ وباؤں کی سب چیزوں کی حیثیت اور آخر تمہا کو زہمت دینے گی اس لیے میں تم لوگ بار بار ایک ہی بات بتاتا سارے چیزوں کا خنقلیو جن عبادت کرو زادے سے زادی تم پہلے سے عبادت کرتے رہیں گے تو یقیناً تمہاری عبادت تمہاں اس ذکر تمہاں کو ڈھائی بن کے بچا لیں گے اور آئیس سے جاد اٹھونے کچھ وقت میں نہیں بچیں گی دنیا کے آفتوں سے بھی بچیں گی دنیا کے آنے والے آفتوں سے بچیں گی آسمانی آفتوں سے بھی بچیں گی ہر معاملے میں ہی حفاظت ہوں گی تمہاری اللہ کی حکوم سے اور اس لیے اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے والے عمل کر کے نیک بندوں میں شمار ہو نبی کے چاہنے والے بن کے نبی کی آخرت میں سفوں میں جو سفے کھڑے امت میں وہ سفوں میں شامل ہونے والے بن کے دنیا سے جاؤ شیطان کی ساتھیا بن کے جائیں گے تو یقیناً شیطان کی صفوں میں کھڑے رہنا بڑی ناشر کے میدان میں وہ بھی تو سوچو آج نیتوکل آنے والا وہ دین ناج نیتوکل اللہ کے حقوب جانا ہی ہے سارے سوال جو تو ہمیں مجھے اور کوئی دنیا میں طاقت ور نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے ساتو زمین آسمان کے طاقت ور کوئی بادشا طاقت ور نہیں ہے کوئی فوج طاقت ور نہیں ہے کوئی نیتوکل جب اللہ کو اگر آزاب میں گھرنا رہتا تھا ماموری مچھا کو حکم دے دیا تو بڑے سے بڑے بادشا کو کیا ہوگا تھا نمرود کا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب حکومت دیا لی تھی اس کو داخل ہونے سے پہلے شہر سازدہ کر کے داخل ہونا پڑتا تھا اللہ سے لڑنے کیوں انہیں اکرا ابراہیم علیہ السلام کہا جا تیرے خدا سے کہہ دے کہ تیرے خدا سے نمرود لڑنے کے لیے آرہا نعوذ باللہ من ذالی نمرود کا قہر خدا پر نازل ہونے علاہ کر دے نمرود اس کا دشکر لے کے خدا کے فوج پر چڑے گئے گا بے وقب اخل کا اللہ سب چیز اللہ نے دیا اس کے سانسوں پر حکمت اللہ کرتا تو ابراہیم علیہ السلام نے گئے اور اللہ سے بولے تو اللہ نے معاملی مچھر کو حکم دیا اٹھاروازار مخلوق میں سے جا اور اس کو مزا چکا مناک میں سے جا کے دماغ میں بڑھا وہ مچھر اور جب گھونگھون کرتا تھا تو نمرود کے تخت کو چورستے پھلا کے رکھ دیئے تھے کیونکہ جب تک اس کے سیر پہ جوتا نہیں مار دیتے وہ مچھر شانت نہیں بڑھتا تھا اس کے دماغ کے اندر جب جوتے سے مارے تو دچوں پڑھتا تھا پہلے روک اس کے شہر میں داخل ہونے سے پھلے اس کو سجدہ کر دیتے یہ بھی روتبہ اللہ نے دیا تھا اور بعد میں اس کو یہ حالت کر دیتے اللہ سے لڑنے نکلا تو اس کا تخت روڑ پھلا کے رکھے جو بھی شہر میں داخل ہوں گا تو دس جوتے نمرود کے سیر پہ ماری گا اور پھر آگے پڑھی گا دس جوتے سیر پہ مارنا آگے پڑھنا کیا روتبہ دیا تھا پہلے اور بعد میں کیا روتبہ پھلایا اللہ نے تو ایسا ہے زلت بھی دینے مالا اللہ ہے عزت بھی دینے مالا اللہ ہے ہر چیز پہ اللہ ایک غادرہ و عزت اور زلت کوئی دینے مالا ہے کوئی بادشہ طاقت اوپر نہیں کوئی یہ طاقت اوپر نہیں یہ بادش ذہن سے نکال دو پھلک مارنے سے پہلے حکومتیں بدل دیتا پھلک مارنے سے پہلے راج پاٹ تک تو تاج بدل دیتا اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تمہارے دل اور دماغ کے اندر اگر صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت بھرے لیے تو پھر تمہاں وہ ساتھوں زمین آدمان میں کوئی ذہمت نہیں دے سکتا کوئی حکومت کی اوقات نہیں ہے اور کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے تم پہ وبا بھی نازل ہوتی تو اللہ کی حکوم سے تم پہ جو بھی چیز نازل ہوتی سب اللہ کی حکوم سے کیونکہ تمہارے عامال ہیں تم اپنے عامال بنانے دیں تم اپنے عامال کو ایسا بناو کہ رسی کو ایسی مضبوطی سے تھامو مضبوطی سے تھامو بس اللہ اور اس کا رسول جو کریں گا تو یقیناً پھر دیکھو اپنے کیسی تمہاری حفاظت کرتا مچھلی کے پیٹ کے اندر یوں موسیٰ علیہ السلام کی بیسی حفاظت کر رہا تھا دریائے نیل کو حکوم دے کہ کیسا راستہ کھولنے لگا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے مکڑی کی چادر تان دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ السلام کے غار اغراب یہ سب پڑو تو تم کو پتا چاہیں گا اللہ کا اینے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیت دے بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے بہت کچھ باتیں مگر توقلتو بسم اللہ توقلتو علاللہ ولا حول ولا خوطہ صرف اللہ پہ توقل لکھو رکھو تمہار اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو پھر تمہار کوئی ضائمت نہیں دے سا دنیا میں کسی کی اوخات نہیں کسی کی طاقت نہیں اتحاب قائف کا واقعہ بھی پڑھ رہو تم کو پتا چلینا کہ تین سو سال کے ویسے اوخایا اللہ نے کیونکہ انہوں نکلے تھے یہ رائے کر کے کہ ہم ایک نیک مقبول بادشاہ کے لئے آئے ہمیں جا کے ایمان خبول کر لیے پیر سو سال کے بعد اٹھا کے ایمان خبول کر آئے پھر ابھی بھی سوال والے لوگیں پڑھو معلوم ہوتا اللہ کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توپیق دے کہاں سے آئے تھے انڈور ایمٹی انڈور ایمٹی سے اچھا ابھی سوال جواب بھی کچھ یاد ہے کہ تمہاں کو نہیں کیا ابھی یہاں کچھ سوال جواب ہے یہ تو تمہارے آنگ میں آکے شہینے باد کریں اس نے آ رہی تھی کہ میری آواز ہو ہمیں ہنڈڈ پرسنٹ ہاثری تھی ان کو دو سمجھے تھی ایک 50 پرسنٹ ایک ہنڈڈ پرسنٹ 50 پرسنٹ میں یہ رہتا کہ دل دماغ اس کے کنٹرول میں رہتا مگر سنے بھی آتا کیا بات چلی اور ایک ہنڈڈ پرسنٹ آتا جو پیشن کیا دیادنے رہتا کیا ہوا کہنا پاید چلو اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دیکھا ہے سننے سے زیادہ روڑ دوں